اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم الحمدللہ اللہ الرحمن 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 الرحیم والسلات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیق المزنبین اللہم صلی اللہ علی محمد وعالی محمد وعلا عالی تیبین الطاہرین المزلومین المحسومین ولغنت اللہ الدائمت الباقی وعلا اہدائهم وقتلتهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بغده فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الخمید انما یرید اللہ لیزعبا انکم الرجسا اہل الویت ویطحرکم تطحیرہ اللہم صلی اللہ علی محمد وعالی محمد وعجل فرقانه تیمہ میں زمانہ ہم سب اللہم صلی اللہ علی محمد وولی اکل اججل فرقانه سروات و آبائی فی حاض حصہ وفی کل حصہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہو ارز کا توعا و تمتغہو فیہا تبیلا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجر فرج تمام در تعریفیں اس خدای بزرگ و بردر کے لیے ہیں جو عالمین کو پالنے والا ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا اس کائنات کے نظام و نص کو چلا رہا ہے وہ پروردگار عالم ہمیں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغَيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ مجھ سے مدد مانگو نماز اور روزے کے ذریعے اور اس اشراعہ اول میں میں آپ کے سامنے روز آنا ایک نماز کا تذکرہ کر دیں آج اس نماز کا تذکرہ کروں گی وہ وسوسہ دور ہونے کی نمازیں وہن سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اگر وسوسہ ہو جائے تو بہت تکلیف دل صورتحال میں ہوتے ہیں وضو کرتے ہو وسوسہ کام کرتے ہو وسوسہ اور اس پانچ منٹ کے وضو کے لیے بھی وہ آدہ دا گھنٹہ لگا دیتے ہیں تو کیسے اس تکلیف سے نجات پائیں چھٹے امام ساتھے تھے آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد امام الشاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مومن پہ وسوسہ اس کو آ جائے اور وہ اس وسوسہ سے نکل نہ پائے تو دو رکعت نماز پڑھیں جب دو رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد اللہ سے مدد مانگے کیسے مدد مانگے چھٹے امام کہتے ہیں جب حضرت آدم کو وسوسہ ہوا انہوں نے بارگاہ الائی میں شکایت کی بارنا مجھے وسوسہ نفس سے نجات دلا تو جبریل نازل ہوئے اور کہا اے آدم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ کیا مطلب یعنی جب ہم اپنے وسوسے کو دور کرنے کے لئے دو رکعت نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد کہیں تشاہر سلام کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ اور جو یہ کہے گا اس کا وسوسہ ختم ہو جائے گا کیونکہ جب یہ جملے حضرت آدم کی زبان مبارک سے نکلے تو پروردگار عالم نے ان کا وسوسہ دور کر دیا سلام آباد بیجی بار عزیز اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد وآچل فرجہ اور کبھی کبھی کچھ لوگوں پر یہ وسوسہ استرہاق حاوی ہو جاتا ہے کہ ان کا ہر عمل شیطان کے تابع ہو جاتا ہے یعنی اس طرح وہ وسوسے کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کی سونچ پر شیطان کی سونچ مسلط ہو جاتی ہے ایک روایت پیش کر دو تاکہ بات فاضح ہو جائے کتاب عزوط قرآن میں ایک واقعہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا مرزا وحید نام کا اور اس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی بیٹے دیئے تھے بادشاہ کے دربار کا وزیر تھا اور اتنا کچھ حاصل ہونے کے بعد اس کی لالچ کم نہیں ہوتی اور دوسری بڑی خرابی کیا تھی کہ وہ قرآن پر اعترازات کیا کرتا تھا قرآن کی آیتوں پر ایک مرتبہ ایسا ہو کہ ایسے مجمع میں وہ بیٹھا ہوا تھا جس میں علماء اور طالب علم موجود تھے تو ایک مرتبہ وہ مرزا وحید کھڑو کے کہتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے ولا رد بھی ہوں ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین سوریہ نام کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ کوئی خوشکو تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو تو وہ مرزا وحید کہتا ہے جب اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز قرآن میں ہے تو میرا نام کیوں نہیں ہے میں بھی تو اس زمین کے خوشکو تر میں شامل ہوں میرا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے جیسی یہ وسوسہ اس کے ذہن میں آیا اس نے سوال کیا سارے لوگ خاموش ہیں حاضرین میں سے کسی کے پاس جواب نہیں کہ قرآن میں یہ کہاں سے آ گیا میرا نام کیوں نہیں ہے ایک بھرکی طالب علم اٹھا بہت غریب تھا اس کے کپڑے پھٹے پڑانے ایسے تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ یہ بہت غریب ہے اس نے کھڑو کے کہا کیسے آپ کا نام نہیں ہے قرآن میں ہے تو کہاں ہے اب اس طالب علم سورہ مدسر کی گیارمی آیت کو پڑھنا شوق کیا اس گیارمی آیت پہلا نے کیا کہا ہے زرنی وما خلق تو وحیدہ وجعلتو لہو مالم ممدودہ وبنینا شہودہ یہ آیت ناظر ہوئی تھی ولید بن مغیرہ کے لئے اور آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ ہم نے اس کو اکیلہ پیدا کیا مگر عربی میں لفظ کیا تھا اکیلہ کا وحیدہ اور اس کا نام کیا تھا مرزا وحید اس شخص کا نام تو وہ طالب میں کہتا ہے تمہارا نام تو ہے نا قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے وحید کو خلق کیا اس کو مال و ذر دیا مگر یہ اس میں کہ اس میں اضافہ کر دوں میں اس کو ہرگز نہیں پڑھاؤں گا اور یہ میری آیتوں کا دشمن ہے تو ان قریب اسے سقف و ذاب میں مبتلا کر تو یہ اس نے سنا مگر اسے خدا اس سے بات ہاں چڑھ گیا تین ہاں کی حالت میں رتے اس میں اس طالب دیا کہ ہر خوش کوتر قرآن میں ہے باوازِ بلند سر بات پیچھئے اللہمہ صلی اللہ محمدی وآل محمد وعجل فراجہوں قرآن اور وارثِ قرآن کے زیل میں آج ہماری آٹھویں مجلس آپ کی سماعتوں کے رزر ہے اور ہر روز کی مجلس میں میں آپ کے سامنے ایک خوبی پیش کرتی ہوں کہ کس طرح قرآن اور وارثِ قرآن کے ایک جو خوبی قرآن میں ہے وہی خوبی وارثِ قرآن میں ہے اور یہ دونوں ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں کہ ہم ان سے ہدایت حاصل کریں آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گی جس کو ان دونوں چیزوں سے ہدایت مل جائے وہ ہدایت پر ثابت قدم رہتا ہے اچھا یہ دونوں چیزیں قرآن اور اہلِ بیت یہ کیسے ہدایت کرتے ہیں پہلے قرآن سے آپ کے سامنے پیش کر دوں قرآن کے بارے میں جو عثمانی بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے ایک بادشاہ کا نام تھا سلیمان وہ بادشاہ کربلا سے نجف چاہ رہا تھا اور جب نجف میں داخل ہوا تو اس نے امام کے حرم میں جانا چاہا اور امام کے حرم میں جانے کے لیے وہ اپنی سواری سے نیچے اتر گیا اس کے ساتھ اس کا وضیع بھی تھا جو اس کی حکومت کا قاضی بھی تھا اور وہ بغزِ علی رکھتا تھا اس نے جب دیکھا کہ بادشاہ بادشاہ ہیں آپ زندہ بادشاہ ہیں اور ناؤزباللہ ناؤزباللہ جو علی ہیں وہ تو مردہ بادشاہ ہیں دیکھ مردہ بادشاہ کے لیے زندہ بادشاہ گھوڑے سے کیوں اترا اب بادشاہ میں اور اس قاضی میں بات بہنس ہو رہی ہے ایک بار کی وہ قاضی کہتا ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو ایسا کرتے ہو قرآن سے استخارہ کر لیتے ہیں جو قرآن سے استخارہ میں آئے گا تو آپ اس پر عمل کر لیجئے گا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اب جب قرآن سے استخارہ نکالا گیا تو آیت کونسی آئی سورة تاہہ کی جس میں اللہ کہتا ہے فَخْلَ نَعْلَيْكِ اپنے جوتے اتارو بے شک یہ وادی مقدس ہے اپنے جوتے اتارو اینکا یعنی بتحقیق امفرسائز کیا ہے تو آیت کیا ہے جوتے اتارو کیونکہ یہ وادی مقدس ہے اب بادشاہ نے اپنے جوتوں کو بھی تارا کہا دیکھ تیرے استخارہ نے میں تو صرف پیدل چلنا چاہ رہا تھا تیرے استخارہ نے مجھے پرنہ پا کر دیا اور یہ کہہ کے وہ پیدل جلتا ہوا مولائے متقیان کے روزے میں داخل ہو کے مولا کبارگاہ میں حاضری کو پیش گیا سرواد پیل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا یعنی دیکھئے قرآن نے کیسے ہدایت کی جس طرح مولا علی کے حرم میں جانا چاہیے قرآن نے ایسے ہدایت کی اس کی اور اس نے اس ہدایت پر عمل کیا تو یہ جب ہدایت کرے قرآن تو اس طرح کہ جو انسان اس کو ہدایت مل جائے وہ ہدایت پر ثابت قدم ہو جاتا ہے اللہم صلی علی محمد و عجل فرجا مولا متقیان ایک راستے سے گزر رہے تھے جس راستے سے مولا گزر رہے تھے تو ایک شخص بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا مگر وہ علی کو پہچانتا نہیں تھا اچھا جب وہ گزر رہا تھا تو پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں مولانکہ میں فلح مقام پہ جا رہا ہوں اس نے کہاں میں بھی وہی جا رہا ہوں اب دونوں ساتھ چلتے چلتے دیکھا سامنے ایک دریہ آ گیا اور دریہ کو پار کرنا تھا کیونکہ دریہ پار کرنے کے بعد وہ جگہ تھی اس شخص نے کیا کیا اپنے کندے سے چادر کو اتار رہی چادر کو اتار کے دریہ پہ چادر کو بچھا دیا اور کچھ پڑھنے لگا اس کے بعد وہ اس چادر پہ بیٹھا یعنی پانی کے میں دوبا نہیں وہ چادر جو دریہ پہ بچھائی تھی اس چادر پہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اسی پہ بیٹھے بیٹھے تیرتا ہوا وہ آرام سے دوسرے کنارے پہ اتر گیا اور جب دوسرے کنارے پہ اتر گیا تو اس نے کہاں میرے پاس ایک قسم آزم ہے جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میری مشکل حل ہو جاتی ہے مولا مسکرائے مولا نے پانی کی طرف اشارہ کیا پانی جم گیا جب پانی جم گیا مولا اس پانی پہ قدم رکھتے چلتے ہوئے دوسرے کنارے اتر گئے اب وہ شخص حیران ہے میں تو چادر پہ بیٹھا تھا یہ تو جب پانی اس طرح جم گیا کہ قدموں سے چلتے ہوئے آگئے ایک بار کی مولا کہتے ہیں تو کیا پڑھ رہا تھا اس نے کہاں میں آخری نبی کے وسیع کا نام علی ہے میں اس کا نام لے کے جب بھی کسی مشکل میں پڑھتا ہوں نام لیتا ہوں اور میری مشکل حل ہو جاتی مولا مسکرائے کے کہتے ہیں جس علی کا نام پڑھ کے تو دریہ پار کر گیا وہ علی ابن بی طالب میں ہوں اور میں مجسم ہوں کے کر میں اشارہ کر دوں تو پانی جم گیا سلوات بھی جباوز بیر اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جیسے ہی اس کو ہدایت ملی وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا مسلمان ہو گیا تو اہل بیت کے سبب اس شخص کو ہدایت مل گئی وہ ایمان پر آ گیا اچھے جس کو ایمان مل جائے جس کو ہدایت مل جائے وہ اس ہدایت پر کیسے ثابت قدم رہتا ہے ایک مرتبہ مولا کے گھر میں مولا مشکر اشاہ کے گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا اور مرداد جو تاثر ہے وہ ایسا تھا پریشان ہارا کہا مولا بس قرض لیا تھا وہ پریشان کر رہے گا مجھے قرض دنے کہاں سے مولا کر رہا یا علی پڑھا وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا اور جب سونا بن گیا تو مولا نے کہا جاؤ آج سونے کو توڑ کے اور جاؤ تو تمہارے بچوں کی ضروریاتیں پوری کرو اچھا وہ انہوں نے چھوٹا سا چکڑا توڑا اور جانے لے گا مولا نے کہاں تو سب لے جاں تیرے کام آئے گا تو اس کا جملہ سنی جو ایک امیر المومنین سے ہدایت پہ جائے اس کی زبان بھی جملہ کہتا ہے جب مولا کہتا ہے نا تو سب لے جاں کل تیرے کام آ جائے گا تو ایک مرتبہ کہتا ہے مولا میرے آج کے لیے اتنا سا چکڑا کافی ہے کل کی فکر وہ کرے جس کا آپ جیسا مولا نہ ہو مولا مجھے کل کی فکر نہیں ہے کیونکہ آپ جیسا مولا میرے پاس ہے باواز بلند سر آباد دیجئے اللہم صلی اللہ محمدین و آل محمد اس طرح ایمان لانے بد قدم مرے عالم ہم سب ثابت قبل شرمندہ کے صدقے میں آج ہوا آپ کے سامنے آیت جان کروں گی اللہم صلی اللہ محمدین و آل محمد و عجل فرجام رسول اسلام کے پاس رسول اللہ سرکت نہیں ہے میرے گھر میں میں کیا کروں اللہ کے اللہ کے رسول میں کیا کروں تو اس لیے اسلام کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے سے کیوں غافل ہے آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتا یاد رکھ جب پھانی وینے کی چیزوں پر تو آیت الکرسی کو پڑھے گا خدا اس میں برکت پیدا کر دے گا یعنی اگر ہم آیت الکرسی پڑھنے لگیں تو خدا ہمارے گھروں میں بھی برکت پیدا کر دے گا اور ایک اور اس کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں پانچھے امام امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجان پانچھے امام شاہد سرماتے ہیں جو کوئی وضو کرنے کے بعد چالیس ہوروں سے پڑھنے میں کتنی دیرے لگتی ہے تین منٹ چار منٹ اور خدا ہمیں چالیس سال کی عبادت کا سواب دعا مانگی ہے تو اس کی فضیلت نہیں ہے صلی اللہم محمد و آل محمد و عجل فرجان کل کی مجلس میں ہم اس منزل تک پہنچے تھے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے لا اقراح ف الدین قد تبین الرشتو بن الغی کہ دین میں جبر نہیں ہے اور ہدایت کی راہ گموہی سے الگ ہو چکی ہے آج اس منزل لے پہنچیں گے اگلا جملہ کیا ہے فمئی یکفر بالتاغوتی و یومن باللہ فقد استمسکا بالغروت الگوسقا لن فسام لہا واللہ ہو سمیون علیم ترجمہ کیا ہے جس نے تاغوت کا انکار کر دیا اور خدا پر ایمان لے آیا تو یقینا اس نے وہ مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹ نہیں سکتی اور فقط یہ بات یاد رکھو خدا سمیون علیم اللہ سننے والا بھی ہے اللہ جاننے والا بھی ہے یہ اس کا ترجمہ پہلا لفظ اس میں اللہ نے سمائی کیا فمئی یفر بالتاغوت تاغوت کو جو چھوڑ دیتا ہے اس نے انکار کر دیتا ہے تاغوت ہے کیا دیکھئے تفسیر نور سقلین میں تفسیر نور میں جو اس کے معنی مفسیرین قرآن نے لکھے وہ یہ لکھے کہ تاغوت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے سوچ پر شیطان کا غلبہ رہتا ہے جو خدا کے معاملے میں شیطان کو مانتے ہیں تو وہ لوگ تاغوت ہوتے ہیں اور ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ تاغوت سے مراد محمد و عالم محمد کا حق غزب کرتے ہیں تاغوت کہتے ہیں تو جو تاغوت کو نہ مانے ظالم کو نہ مانے ان کو باطل کر دے ان کو نہ مانے اور خدا پر ایمان لے آئے تو کیا ہوتا ہے پروردگار عالم کہتا ہے اس نے وہ مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹ نہیں سکتی اچھا اب یہ اروت الوسخہ ہے یہ کیا ہے جو جس کو اللہ مضبوط رسی کہہ رہا ہے وہ مضبوط رسی کیا ہے کہ ہم بھی تھامے اور ہم بھی ایمان کا ثابت قدم ہو جائیں تصفیر نور السقلین میں عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول قطعی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل مقامنات وعجم فرجو رسول اسلام اپنے صحابیوں سے مخاطبور کہتے ہیں یہاں پہ اروت الوسخہ سے مراد میرا بھائی میرا غسی میرے بات خلیفہ علی ابن عدی طالب ہیں عروت الوسخہ علی ابن عبی طالب کی ولایت ہے یاد رکھو جو ان کو تھام لے گا وہ نجات سے دور نہیں ہو سکتا اور جو ان کے لئے دل میں بغض رکھے گا اس کی کبھی نجات ہو ہی نہیں سکتی تو پتہ ہی چلا کہ جو علی ابن عبی طالب کی ولایت کو مان لے بارہ اماموں کو مانے اس نے اللہ کی اس رسی کو تھام لیا جس کے لئے خدا کہہ رہا ہے کہ عروت الوسخہ کو تھام لو یہ رسی کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے اور ایک ہرادی صاحب اسلام نے پیش کر دوں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اللہ وآلہ وسلم